بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماسٹر قاسم آپ سب کا بھائی جی تو ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ ایک گلے کا ڈزائن ہے جس کو آور لیپ گلہ بولتے یا ہائی نیک گلہ بولتے اس کی میں آج آپ کو مکمل کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گا ویورز میرا یہ دعویٰ ہے کہ مود جیسے آسان طریقے کے ساتھ آپ نے پہلے یہ گلہ بانتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک بلکل اناڑی سے اناڑی بندہ ایک بار ویڈیو دیکھ کے یہ گلہ بڑا سکے گا چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ بورٹر ہمارے جون صاحب کو بورٹر پسند ہے وہ آپ لگا سکتے میں یہ بورٹر استعمال کروں گا کمیز میں سے نکلا سائیڈ سے یہ بورٹر کمیز سائیڈ پر رکھ لیں گے سب سے پہلے گلہ بڑھائیں گے ویورز بات نوٹ کریے گا گلے کے لیے ہمیں بکرم چاہیے آڑا یہ آڑا بکرم کی پٹی میں نے لئی ہے سیدھا بکرم ہم نے استعمال نہیں کرنا آڑا بکرم استعمال کریں گے یہ ہماری پٹی آڑی ہے ڈیڑھ انچ چڑائی میں بکرم لیں گے دو ستر ہمارا دبا ہوا جائے گا سوائنچے ہمارا گلہ تیار ہوگا چڑائی میں یہ ڈیڑھ انچ پر میں نے نشان لگا لیا یہ دیکھیں ویورز یہ بارڈر ہم استعمال کریں گے یہ بارڈر کی چڑائی ہماری تقریبا سوائنچے تیار آئے گی اور ڈیڑھ انچ پر ہم نشان لگا لیں گے دو ستر زیادہ نشان لگائیں گے جون صاحب کو بارڈر پسند ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں گلے میں یہ ڈیڑھ انچ چڑائی میں بکرم میں کٹنگ کر لوں گا لیورز بکرم اور کپڑا آپ نے کوشی کرنا آڑا استعمال کریں بارڈر ہماری مجبوری ہے کہ اوپر والا سیدھا آ رہا لیکن نیچے کا کپڑا آپ نے آڑا ہی استعمال کرنا ہے یہ ہماری پٹی کٹنگ ہوگی یہ جوڑ لگا کے پورا کر لیں گے کیونکہ عرض کام تھا بکرم کا یہ پٹی ہماری تقریبا چتالیس پنتالیس انچ تک کٹنگ ہوگی پٹی کو میں بارڈر کے اوپر چپکا لوں گا ایک سائیڑ سے آدھی انچ دباؤ چھوڑیں گے ایک سائیڑ سے بکرم کے بلکل ساتھ رہ کے کٹنگ کر دیں گے جو بکرم کے بلکل ساتھ کٹنگ ہوگا وہ کمیز کے ساتھ اٹیچ ہوگا یہ دیکھیں ایک سائیڑ میں نے بکرم کے بلکل ساتھ رہ کے کٹنگ کر دی دوسری سائیڑ پہ میں نے آدھی انچ دباؤ چھوڑ دیا یہ سوہ انچ ہمارا تیار آئے گا دو ستر ہمارا دباؤ آ جائے گا اب اس طرح سے اندر کپڑا لگا کے پلٹی کریں گے اس کو یہ ہمارا کپڑا یہ بات نوڑ کریے گا یہ کپڑا ہم نے یہ بھی آڑا لینا ہے یہ ہماری سیدھی سائیڑ اور یہ آڑے رخ کپڑا لیں گے آڑے رخ کپڑے میں لچک ہوتی ہے پٹی گھوماتے ہوئے مسئلہ نہیں آئے گا ہمیں یہ دیکھیں یہ پٹی کی لمبائی ہماری اندازن چتالیس انچ کافی ہوگی سوٹی فور انچ میں نے رکھ لیے پٹی کی لمبائی اب اس طرح سے پلٹی کریں گے سلائیڑ آ کے ویورز یہ ایک بات میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے بکرم آڑا لینا اور پٹی بھی آڑی استعمال کرنی ہے یہ دیکھیں یہ سیدھی سائیڑ ہے یہ آڑی سائیڑ ہے آڑی سائیڑ میں لچک ہوتی ہے آڑی پٹی استعمال کرنی ہے پورٹر تو ہماری مجبوری ہے کہ وہ سیدھا ہے لیکن پلٹی کے لیے پٹی آڑی ہی لیں گے آڑی ہو جائے یا ریب ہو جائے بکرم سے آڑی سوٹر چھوڑ کے سلائیڑ لگا لیں گے یہ سلائیڑ لگانے کے بعد اس کو پلٹی کریں گے پلٹی کر کے اچھی طرح اس کو پریس کریں گے اس طرح سے ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے ایک وزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن دبا دیں یہ دیکھیں یہ ہمارا دبا ہوا آئے گا اب ادھر سلائیڑ لگائیں گے پہلے ایک یہ سلائیڑ لگا کے اس کو کٹنگ کر لیں گے ایکسٹرا دباہ کو بعد میں اس کو کمیز کے ساتھ اٹیچ کریں گے ویورز کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آسان سے آسان طریقہ بناوں تاکہ ہر بندہ بنا سکے یہ دباہو ایکسٹرا کٹنگ کر لیا اب اس کا اس طرح سے سینٹر کر لیں گے یہ میں سینٹر کر کے ایک کٹ لگا لوں گا یہ سینٹر کر کے میں نے کٹ لگا لیا اب کٹ کے دونوں سائیڑوں پر ساڑھے تین تین انچ چھوڑیں گے یعنی کہ بیک ہماری سات انچ تیار آئے گی یہ ساڑھے تین انچ پر نشان لگا لیا سینٹر سے اسی طرح دوسری سائیڑ پر ساڑھے تین پر نشان لگا لیں گے یہ ایک سائیڑ کا ہو گیا اسی طرح دوسری سائیڑ پر یہ ساڑھے تین پر نشان لگا لیا یہ ہماری بیک سائیڑ کا نشان لگا ٹوٹل سات پر ساڑھے تین ایک سائیڑ ساڑھے تین ایک سائیڑ اس طرح سے اس طریقے ساتھ اس پر کریس بٹھا لیں گے دونوں سائیڑوں پر اسی طرح اب اوپر سے شولٹر والی جگہ سے ساڑھے ساتھ پر نشان لگائیں گے ساڑھے ساتھ پر نشان لگائیں گے یہ نشان دونوں واپس میں ملا لینے اس طرح سے یہ رائٹ سائڈ کی پٹی لیفٹ سائڈ کی پٹی کے اوپر رہ کے اس طرح سے سلائی لگا لیں گے یہ سلائی آپ گم بھی لگا سکتے نیکسٹ ٹائم کسی وقت میں آپ کو گم بھی سلائی لگانے بھی سکھاؤں گا ابھی فیل حال میں اوپر سے سلائی لگانے بھی سکھاؤں گا اس طرح سے جو ہم نے نشان لگائیں ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ تیاری پر یہ نشان اس طرح سے اوپر رکھ کے رائٹ والی سائڈ اوپر رکھ نہیں ہے لیفٹ والی سائڈ نیچے رکھ کے اس طرح سے آپ نے اس کو جوئن کر لینا سلائی لگا لیں یہ دیکھیں جو ہم نے پہلے والی پیر کی سلائی لگائی وہ ہمرا دباؤ آئے گا کوشش میں کرتا ہوں کہ احسان سے احسان سمجھاؤں گا آپ کو تاکہ سمجھ آجائے آپ کو یہ دیکھیں ویڈیو لمبی ضرور ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہر بندہ بنائے گا کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو اس طرح سے آپ نے اوپر سے اور نیچے سے کھینچ کے رکھنا اور اس طرح مارنی ہے ہلکا سا شاور لگا کے الٹی سیڈ سے پہلے اس طرح ماریں اوپر سے اور نیچے سے دونوں سیڈوں سے آپ نے کھینچ کے رکھنا ہے اب یہ کمیز کے ساتھ اٹیج کریں گے یہ ہماری پٹی والی سائیڈ نیچے والی یہ کٹ لگا لیں گے سینٹر میں یہ ہمارا سینٹر ہو گیا اسی طرح یہ کمیز کا ہمارا سینٹر ہے اس طرح رکھ کے نشان لگا لیں گے یہ سینٹر ہو گیا ہمارا اسی طرح گلے کی وی والا سینٹر یہ اوپر سے آدھی انچ دباؤ آپ نے لازمی چھوڑنا ہے یہ ہمارا نیچے کا سینٹر آ گیا میں آپ کو ذرا کھول کے دکھا دوں پہلے ایک بار یہ ہماری کمیز کی فرینڈ سائیڈ ہے یہ سینٹر کی کریز ہماری اس طرح سے آپ نے فولڈڈ بشاہ کے یہ جو کٹ بیک کا کٹ کے ساتھ کمیز کا بیک کا سینٹر اوپر سے آدھی انچ لازمی آپ نے چھوڑنا دونوں سائیڈوں سے شولڈر والی جگہ سے یہ ہمارا سینٹر ہو گیا اسی طرح یہ سینٹر نیچے کا اب یہ نشان لگا لیں گے اسی طرح اوپر سے نیچے تک نشان لگا لیں گے نشان لگانے کے بعد آپ نے دو پیر چھوڑنا ہے یعنی کہ جو ہم نے سلائی لگائی تھی اتنا اتنا دو بار آپ نے چھوڑنا تقریباً وہ پونہ انچ بنتا ہے یہ سینٹر ہو گیا اسی طرح یہ سینٹر ہو گیا اس طرح یہ سینٹر ہو گیا یہ ملانے کے بعد یہ نشان ہمارے لگ گئے اب یہ دو پیر چھوڑنا آپ نے یہ دیکھیں میں نے دو نشان لگائے جو آگے والا نشان ادھر تک کٹنگ کریں گے تقریباً پونہ انچ پونہ انچ یا پونہ انچ سے ایک سوٹر کم آپ نے یہ نشان لگا رہا جو ہم نے پہلے نشان لگایا اس نشان سے پونہ انچ آپ نے اندر نشان لگا کے کٹنگ کرنا ہے جو پہلے ہم نے نشان لگایا اس نشان سے تقریباً پونہ انچ آپ نے اندر نشان لگا کے اس طرح سے نیچے سے بھی پونہ انچ اوپر کو یہ نشان لگایا اب اس نشان پر ہم نے یہ کٹنگ کریں گے یہ میں کٹنگ کر دوں گا یہ کٹنگ ہو گیا ہمارا یہ ہمارا نشان تھا پہلے والا یہ دیکھیں تقریباً پونہ انچ یا پونہ انچ سے ایک سوٹر کم یہ ہمارا دباؤ ہے یعنی کہ دو پیر آپ اس کو ادھر نیچے سے شروع کریں گے نوک والی جگہ سے یہ دیکھیں سوہ انچ ہمارا تیار ہے ہمارا گلہ سلائی سے سلائی تک سوہ انچ تیار ہے اسی طرح یہ کمیز کا نشان لگا لیں گے سوہ انچ پر یہ نشان صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھی سے یہ سلائی کے اوپر سلائی اس طرح آپ ادھر کٹ لگا لیں گے کمیز کو آپ نے کٹ لگانا کٹ سوئی کی نوک تک ہونا چاہیے سوئی تک آپ نے کٹ لگا آ کے یہ دیکھیں قریب سے دکھاؤں آپ کو یہ کٹ سوئی تک آپ نے لگانے کے بعد اس طرح سے گمہ آ کے سلائی شروع کرنی اور دوسری سیڈ پہ جو سلائی ہے اس کے اوپر لے آنی ہے یہ دوسری سیڈ پہ ہماری سلائی کے اوپر آ گئی اسی طرح پھر کمیز کو نیچے کٹ لگانا سوئی تک سوئی اندر ہی رکھنی ہے آپ نے یہ کٹ لگایا سوئی تک کٹ لگانے کے بعد پھر اس کو گمہ لینا جو ہماری پہلے سلائی ہم نے لگائی تھی بکرم پر ایک پیر کی اسی سلائی کے اوپر وہ سلائی اندر آئے باہر جنا شو ہو اس سلائی کے اوپر سلائی لگا آ کے یہ کمپلیٹ کر لینا شولڈر والی جگہ سے آدھی انچ اوپر سے چھوڑنا ہے یہ شولڈر والی جگہ یہ نشان ہمارا جو کریس کا تھا یہ آدھی انچ یہ نشان آ گیا ادھر آپ نے آ کے پکا کر لینا اس طرح یہ دیکھیں آدھی انچ میں نے اوپر دباؤ چھوڑ دیا اسی طرح آپ دوسری سائیڈ کمپلیٹ کر لیں گے ویورز یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے آسان طریقہ بنایا کوئی مشکل نہیں آپ کو ہوگی یہ کریس کا نشان اور یہ اوپر آدھی انچ نشان یہ کریس کا جو نشان ہے اس نشان سے شروع کریں گے اگر آپ میرا طریقہ استعمال کریں گے کوئی سرورٹ کوئی نام وغیرہ میرا یہ دعویٰ ہے دعویٰ ہے کہ آپ آ کے ضرور کمنٹ کریں گے کہ واقعی کسی بندے نے کوئی چیز سمجھائی ہے کوشش کرتا ہوں کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ دنیا میں بانٹ دوں آسان سے آسان طریقہ بناوں کہ ہر بندہ بنا سکے دعا دے سکے مجھے یہ دیکھیں دونوں سیڈوں پر آدھی آدھی انچ اوپر دباؤ چھوڑ دیا میں نے شولڈر کی سلائی جوڑنے کے لیے یہ دیکھیں کوئی نام وغیرہ نہیں آئے گی آپ کے اب بیک سیڈ جوڑیں گے یہ گلے کا سینٹر اور بیک کا سینٹر اس طرح سے ملانا آپ نے ملا کے دیکھیں شولڈر کی سلائی پوری ہے اگر فرض کریں آپ آپ کا کوئی ایشو آ جائے شولڈر بڑا چھوٹا ہو جائے تو آپ نے سائیڈ پر نکال دینا فیلحال ہوگا نہیں ایسے پورا پورا آپ کا انشاءال آئے گا اگر آپ میرا طریقہ استعمال کریں گے یہ نشان لگا لیا میں نے جو ہمارا کریس کا نشان تھا جو ہم نے سب سے پہلے استری کے ساتھ بٹھائی تھی اس نشان پہ روک کے سوئی اندر ہی رکھنی ہے آپ نے اوپر والے کو کٹ لگا لینا اس طرح سے بکرم کو کٹ لگانے کے بعد اس کو گھما لینا کمیز کا سینٹر اور گلے کا سینٹر یہ کٹ دیکھنا یہ کٹ لازمی ملنا چاہیے آپ کا نہیں تو گلہ کانہ ہو جائے گا اسی طرح دوسری سائیڈ پہ جو اس طریقے ساتھ کریس بٹھائی تھی ادھر آکے کٹ لگائیں گے یہ کٹ لگا لیا کٹ لگا کے سلائی کمپلیٹ کر لیں گے ویورز آپ نے اس گلے کے بارے میں مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے آپ کو بڑھانے میں یہ گلہ کس طرح کا لگا امید ہے کہ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ کے لئے میں نے یہ ٹوٹوریل لے کر آیا ہوں اب یہ مگزی لگا لیں گے صرف بیک سیڈ پہ مگزی لگائیں گے باقی پیس کو بے شک آپ اوور لاک کر لیں یہ صرف بیک سیڈ جو ہے اس پر یہ میں لگاؤں گا فالس یہ ریب کپڑا فالس کے لئے لیا اس طرح سے لگا کے یہ سلائی لگا لیے ایک پیر کی اب فولڈ کر کے اس کی جڑ میں سلائی لگاؤں گا نیچے سے دباؤں کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دباؤں کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو ترپائی کر لیں گے اس طرح سے ترپائی کر لیں گے جو باقی ہمارا گلے کا دباؤں ہے اس کو اوور لاک کروا لیں گے آپ اس کو پریس کریں گے شولڈر والی سیڈ اچھی طرح بٹھانے کے بعد بیک سیڈ بٹھا لیں گے اسی طرح فرینڈ سیڈ کے پریس کریں گے ویورز اگر میرے طریقے کے ساتھ آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی سرورڈ کوئی نام بغیرہ اتنا ہی نیٹ گلاب بھی بنایا سکیں گے لیجئے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور میرے اس چینل کا بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ